ہمارے ایک سبسکرائبر ہے جس کی ریکویسٹ پر یہ ویڈیو بنی ہے جس نے کہا تھا کہ کوزا روگ دو ڈیمن ورسیز ایوری جنٹ ہو جہاں پر ہم لوگوں کے پاس ٹی ریکس بھی ہے سکرچ بھی ہے سپائنوسورس گورو دی جائنٹ براچیوسورس موزاسورس ٹائٹن بوہ اورکا شارک ہائیڈرا اور ساتھ میں تریزینوسورس بھی ہمارے پاس کچھ کیڑے بیٹے بھی ہیں اور ہمارے پاس بگز بھی ہیں اور گائز یہاں پر اینڈ پر میں ڈریکن رکھنا پور کیا گائز اس کو ہم ڈریکن کے ساتھ بھی لڑوائیں گے ویسے گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ کوزا روگ دی ڈیمن بہت زیادہ خطرناک ہے اور گائز میں صرف گور سے دیکھتا ہوں آپ میں کیا یہ گائز بیٹل کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گائز ہیڈلیس ہلک ورسیز کوزا روگ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ہیڈلیس ہلکی نا ایسی کتے ایسی کہتے گا ویسے کہتا بھی تو ارے بھائی صاحب گائز اس کے اندر پاور کو زیادہ یہ ہے ارے بھائی وہ دیکھو اس کی خوپ پڑی اس کی ٹانگوں کے بیچے فس گیا کیا کیا اس نے بھائی مار کے رکھ دیا گا اتنا جلدی اوکی تو کہتا بھی رکھ دیا ہم نے ہیل ہوت ورسیز کوتا روگ لیٹس سی کہتا کہ یہ ہیل ہوت کیا کرتا ہے ارے باپ رے باپ کائز یہ تو آگ نکا رہا یار ارے بھائی ہلتھ بار تو ان کرو یار ارے بھائی آپ ہلتھ بارے ان کرو گو تب ہی تو پتہ چلے گئے کون جیت رہا ہے کون ہارا یایس گائز میں ہلتھ بار تم لوگوں کے لئے ان کر لے تو یہ دیکھو گائز کوتا روگ کی ہلتھ کتنی زیادہ کم گئی اور یہاں پر گائز ہیل ہوت کی ہلتھ بہت زیادہ کم ہو چکی ہو اور اس نے اس کو بھی مار دیا لیٹس گو گائز یہ ہے لاوہ گولیم لیٹس ہی گائز کہ آپ دونوں کے بیچ میں لڑائی جب ہوگی تو کون جیتا ہے ریمار میں تو یار اس کاؤزاروں کی ٹیم میں ہو یار یایس گائز میں بھی اس کاؤزاروں کی ٹیم میں ہی ہوں اوکی تو گائز یہاں پر لڑائی سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھو گائز یہ لوگ آگ بہت زیادہ پھینکتے ہیں ارے رمان بھائی یہاں پر کاؤزاروں کی کافی حل چلی کی لیٹس گائز کاؤزاروں کی کافی حل چلی کی لیکن گائز لاوہ والا جو انسان رکھ بائی وہ گائز مجھے لگتا ہے پکا مرے کا اور گائز یہاں پر جیسے ہی نیچے گرے گا پھٹے گا آرے گائز اس کے نظر چنگائریں نکانے لگ چکی ہیں اور گائز ایک ہی اٹیک پر یہ تو گائز پھٹ گیا سارا کا سارا اور اس کے ٹکڑے گائز چاروں طرف اینیوے گائز ہمارا کاؤزاروں کی جیت چکا ہے یہ بیٹل بھی گائز اس کا نام ہے اوگرے لوڈ اگر تو میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں تو اینیوے گائز ان دوروں کی بیچ میں لڑائی ہوتی ہے لیٹس ہی گائز کہ کون جیتا ہے اور کون آرت ہے روبر بھائی یہ تو ہتوڑا پھینک کے مارا ہے یہ ہتوڑا اس نے پھینکا اور اس کے ہاتھ میں جادوی طریقے سے ہتوڑا واپس آگئے یہ پتہ نہیں کیا چکر ہتوڑا اس طرح تید گھوماتا ہے یہ پورا کا پورا ہتوڑا اس کا ریڈ کلر کا ہو جادو گا جیسے یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے بہت سارا ڈیمیج پہنچتا ہے اگر اس کے پاس ہتوڑا ہے تو اس کے بعد بھی ایک پتہ نہیں کیا یہ ہتھیار ہے اینیوے گائز نے ایک مکہ مار کے اس کو بھی مار دیا اور میں نے ابھی نوٹ کیا کہ اس کے سر پہ بھی سینگ تھی اینیوے گائز اس کے سینگ چھوٹے اور اس کے سینگ کو زیادہ ہی بڑے ہیں میں نے بھی چھوٹے چھوٹے ڈینوسور رکھتے ہیں لیٹسی کہ چھوٹے ڈینوسور کے پاس ٹی ریکس بھی رکھیں گے اورے بھائی صاحب یہ کیا کہ اس نے اورے ارمان بھی تو زمین پر اس نے ایسا مارا کہ پوری چاروں طرف ہی آگ لگی اب گائی جہاں پہ میں نے رکھ دیا ڈینونکس لیٹسی کہ ڈینونکس اور کاؤزارو کی بیچ میں سے کون جیتے ہیں جہاں پہ ڈینونکس نے چھلانگ تو مار دی ہے اور کاؤزارو کی ٹانگ پکر دی یہ بھائی صاحب گائی ایک ہی پھٹکے میں نے اس نے ڈینونکس کو مار دیا لیٹس گو گائی آسا ہم ڈینوسورز بڑے قطع جائیں گے دیکھیں گے گائی کہ یہ کس کس کو مار پاتا ہے اور کس کس کو نہیں مارتا ہے گائی یہ کیا اتنے بڑے ڈینوسور کو ایک جھٹکے میں مار دیا اس نے اور اس کی ہیلتھی کم نہیں ہوئی چھلو گائی آسا یہاں پہ ابھی ہم نے لگ دیا ایک ہوت ڈینوس اور لیٹس دیکھ گائی کہ ان دونوں کی لڑائی میں کون جیتا ہے اور کون ہرتا ہے اور گائی جاری اس نے دیکھو ایک مکہ تو مار دی ہے ویسے گا ہیلتھ بار آن کر کے دیکھتا ہوں گائی میرے خیال دینا اس کو دو تین دفعہ مارے گا رہے گائی یہ کیا ہوا اس کی تو ہیلتھی کم ہی نہیں ہوئی یار رہمال بھائی یہ گھوڑے کیا یار گائی اس کی ٹانگیں دیکھو یہ گھوڑے کی طرح ہیں اوپر سے اس کے ناکھون دیکھو بھائی بہت زیادہ ایک ڈیول کی طرح ہے اس کا مو دیکھو گائی اس کی طرح ہے بھائی صاحب گائی اس کے مو کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں گائی بہت زیادہ ڈینجرس ہے یہ لیکن گائیس گیٹ ریڈی ایلوسورس کے بعد سپائنوسورس اس کے بعد ٹی ریکس رکھیں گے اور ارے ارہ مان بھائی اسپائنوسورس اور ٹی ریس اس کو پکا مار گے biz آئے ہوپس کا ہے اسپائنوسورس اور ٹی ریس اس کو پکا مار گے لے گئے وہ تو جب لڑائی سٹارڈ ہو گی پسا چلے گا اور گائی یہ ایک ڈیول ہے اور ہمارے ڈینو سورس تو تم لوگ پتہ ہے کہ ایک ڈینو سورس ہے تو کہ آئیڈن نو کہ یہاں پر ڈینو سورس جیتے گا یہ ایک ڈیول جیتے گا ویسے ایلوسورس کو تو اس نے مار دیا دیا سپینوسورس نے اس کو کیا پکڑا لیکن یہاں پر یہ بھی اٹیک کرتا ہے رہے گا یہاں پر ہیلتھ باغ تھوڑا تا گائب کرتے کیونکہ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ لڑائی کس طرح ہو رہی ہے سپینوسورس نے اس کی ٹانگوں پکڑ لیا لیکن وہ بھی مکہ مارے سپینوسورس کو سپینوسورس کو پکا مار دے گا یہاں پر سپینوسورس کو مار دے گا مجھے بھی یہ لگتا ہے دونوں کی ہیلتھ بہت زیادہ کم ہے سپینوسورس کو سپینوسورس نے مار دے گا اس کی ہلتھ بہت زیادہ کم رہ چکے لیکن یہاں پر سپینوسورس مر چکا ہے اتنے بڑے ڈینوسورس کو سپینوسورس نے مار دیا گیٹ ریڈی گائز ابھی ہمارا کینگ ٹی ریکس ورسز کوزہ روگ ہونے والا ہے ٹی ریکس اس کو بلکل بھی نہیں چھوڑے گا وہ تو وقت ہی بتایا گا ٹی ریکس نے اس کو پکڑ لیا ہے ویسے گائز ٹی ریکس کی بھی کافی ہل جا چکی ہے ارے رمان بھئے اس کے سر کو اس کی خوپڑی کو ہی ٹی ریکس الگ کر دے گا یا گیٹ مجھے بھی لگتا ہے کہ اس کی خوپڑی کو ٹی ریکس پکا ہی الگ کرے گا ارے بھائی صاحب گائز کیا پھٹکا مارا ٹانگیں پکڑ لی ارے گائز یہ تو پھینک رہا ٹی ریکس کو اور گائز یار ویسے یار یہاں پر ٹی ریکس کی بھی کافی ہل جا چکی ہے ارے رمان بھئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا کون آ رہے گا یار رمان بھئے ارے گائز مجھے لگتا ہے کہ ٹی ریکس کو اور بھائی صاحب یہ کہ کس نے ارے گائز نے تو ٹی ریکس کو ہی مار دیا ارے باپ رے باپ یار رمان بھائی یہ تو بہت impossible تھا گائز مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا مجھے لگتا ہے کہ ٹی ریکس اس کو مار دے گا لیکن اس نے ٹی ریکس کو بھی مار دیا ارے گائز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس کس کو ہرا پاتا ہے ابھی تو ہم لوگوں کو موزوسورس بھی رکھنا ہے اور گار او دی جائن میں رکھوں گا نا تو بھائی گار او دی جائن اس کو بلکل بھی چھوڑے نہیں والا اوکے تو کائز اس چھوٹے سے ڈینیسور کو یہ مار ویسے کائز یہ دیکھو اپنا ہاتھ ایک ڈینیسور پر رکھتا ہے اور اس کی ہیلتھ کم ہوتی ہے ارے رمان بھائی اس کے ناکھون دے گا براچیوسورس کو مار پائے گا کیا ارے ناییییرامان بھائی مجھے لگتا ہے کہ براچیوسورس کو پکا مار ہے کیونکہ براچیوسورس جب اس کو لاتے پڑیں گی نا تب اس کو پتہ چلے گا ارہ مار بھائی اڈھ کے پیچھے کی طرف گرے گا یاوگر مجھے بھی لگتا ہے کہ براچیوسورس اس کو بہت ازا بورے طریقے سے مارنے والا بھائی صاحب بھائی اس نے ہمارے کچھوے کو کیا ہی مکہ مارا بھائی انہوں کے یہ کچھوہ نہیں ہے لیکن یہ کچھوے کی طرح کا نینوسور ہے اینیوے یہ بھی مر چکا ہے کوزاروک ابھی تک تو بھائی انڈیفیٹڈ ہے اوکی تو گائز یہاں پر ہم نے بیسے گیا ہے گائز یہ والا ڈینوسور ہمیسے ہی مرتا ہے گائز میں ہیلتھ بار اون کرتا ہوں لیٹس ہی گائز کہ یہ کتنے اٹیک میں مرتا ہے ریرہ مار بھے بچارہ اپنے پوچھ سے مانے کی کوشش تو کر رہا ہے اپگریٹ کرنا چاہیے کسی ویڈیو میں اور گائز پھر اس کو ہر ایک جنور کے ساتھ لڑوانا چاہیے کیونکہ اس والے ڈینوسور کو اپگریٹ کرنے کا بہت مزا ہے گا گائز اس کی ہیلتھ زارے کی زاری مرنے والی ہے اور گائز یہاں پر اس کی ہیلتھ ختم ہو گئی اور ہمارے پر جلی جلی براچیو سورز رکھو یار یا گائز پہلے میں نے ان ڈینوسور کو چیک کرنا اس کے بعد گائز میں ابھی براچیو سورز رکھنے والا ہوں اور گائز تم لوگوں نے براچیو سورز کی اور اس کی بیٹل دیکھنی ہے اتنا بڑا ڈینوسور جب اس کو لاتے مارے گا نا گائز دب اس کو پتا چلے گا ریارہ مار بھی لیکن اس نے تو ٹیریس کو بھی مار دیا اور سپینوسورز کو بھی مار دیا یار یا گائز نے ٹیریس سپینوسورز کو تو مارا ہے لیکن براچیو سورز کو شاید یہ نہ مار پائے ارمان پہ لیکن براچیو سوروس کو اگر یہ نہیں مار پاک تو ارمان پہ آپ کو کیا لگتا کہ ہے موزو سوروس کو مار پاکا گیا چو پیار بھائی مجھے نہیں پتا کہ موزو سوروس اور اس کی لڑائی میں کون جیتے گا وہ بھی ہم رکھ کے دیکھ لیتے ہیں تو تم لوگ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ہم جب موزو سوروس کو بھی رکھیں گے براچیو سوروس کو بھی رکھیں گے اور گوڑو دے جائنٹ تو اس کو پکا مارے گا یہ مجھے پتا ہے گائز یہاں پہ میں نے رکھ دیا تھریزینو سوروس لیٹسی گائز کہ تھریزینو سوروس اس کو مار پاکا گیا نیویسے تھریزینو سوروس کے ناکون دیکھو اور اس کے ناکون دیکھو لڑائی سٹارٹ ہو چکی ہے اور ارمان بھے تھریزینو سوروس نے اس کی کھوپڑی میں ناکون گسا دی اور بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی کیا واپس سے پنجا مارا میرے خیاد تھریزینو سوروس کی کافی ہیلز لے لے گا ارمان بھے یہاں پر تھریزینو سوروس گساری گساری ہیلز چل گئی بھائی صاحب یہ کیا اتنا زیادہ اس کو تھریزینو سوروس نے مارا لیکن تھریزینو سوروس ہمارا یہاں پر مر چکا ہے اور یہ کہ تھریزینو سوروس کو تو ہاتھی یہ نہیں چھوڑا اینیویسے اس کو گسیر گسیر کے پتہ نہیں کہاں پر لے کر جائے گا وقت آ چکا ہے گائز کہ ہم اپنا براچیو سوروس رکھ دیں بھائی صاحب گائز یہ براچیو سوروس اس کو میرے خیاد پکا مارے گا گائز تم لوگ ایک ٹیم پک کر لو یہاں تو تم لوگ جائنٹ براچیو سوروس کی ٹیم میں ہو یہاں تو تم لوگ کوجہ روک کی ٹیم میں ہو گائز ویسے یہ کوجہ روک نا ڈیمن ہے مطلب کہ گائز ایک شیطان ہے یہ تو گائز تم لوگ شیطان کی ٹیم میں ہو جاؤ کہ آزئے تو تم لوگ براشیو سورت کی ٹیم میں ہوا جاؤ ہے کہ تم لوگ کو نا کے لئے براشیو سورت کی شراج پ業 کیا جب تم لوگ اُسکرائب کرتی ہیں اس ہی ہماری موٹیویشن ہے اور کہ یہاں پر میں نے تم لوگوں کے لئے لے حیلت بار بھی آن کر دیا ہے تاکہ تم لوگوں Jacir سورت کی جائر آنا براشیو سورت کی براشیو سورتی مارا براشیو سورت کی تسافی مارا براشیو سورت چکرا فائعہLP براشیو سورت اپنی thought لاتے مارا لیکن گائز یہ دیکھو یہ مرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے بھائی آپ تو مجھے لگتا ہے کہ براچیو سورس کو پکا مارے گا کیونکہ میرے خواہد براچیو سورس کو لاتے مار مار کے نیچے کی طرف گرائے اس نے اپنی لوکیشن چینج کر لی ہے اس کو پتا تھا کہ یہ نیچے کی طرف گھر سکتا ہے اس لیے نا گائز اس نے اپنی لوکیشن چینج کر دی ابھی بھی وقت ہے تم لوگ ایک ٹیم پی کر لو براچیو سورس کو پکا مارے گا یا گائز براچیو سورس کو مار ڈیا گا کیونکہ اس کی ہیلتھ کام ہو چکے بعد ملے گا کیونکہ کмотриس کو پکاو کو مار ڈیا گیا ہے تالہ پھینک یہ ہیلتھ کرتے ہیں اوری یہ وہ ہیلتھ نہیں ہے یہکی ہےarettی نہیں ہے اوری بھائے کافی ہیلتھ ہیللی گئے یعری یہ بھائی سہب گورہیمر کو ایک ہی پھٹکے بھی انہیں مارتے ہیں بیسے کائز اس کی آدھلی زیادہ ہیل جا چکی ہے گو رو دی جائنٹ ارے ارمائر بھائی گو رو دی جائنٹ تو بلکل بھی چھوڑنے نہیں والا یس گو رو دی جائنٹ کو بلکل بھی چھوڑنے نہیں والا اوکی تو سلو موشن میں دیکھتے ہیں کہ پہلے کون اٹیک کرتا ہے اوکی تو یہاں پر گو رو دی جائنٹ نے مکہ مارنا شروع کر دی ہیں اور یہ دیکھو بھائی صاحب کیا مکہ مارا ہے مکہ مارا ہے جہاں پر گو رو دی جائنٹ کو بھی میرے کھیال سے پتے ہیں ارے گو رو دی جائنٹ کو بھی میرے خیال سے پتے ہیں گو رو دی جائنٹ بلکل بھی چھوڑنے نہیں اور دی جائنڈ کے سامنے تم لوگ ذرا گورو دی جائنڈ کا موس ہے کو بھائی صاحب گائز گورو دی جائنڈ کو زیادہ ہی اوپی ہے گائز ایکویٹی کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں لیٹسی گائز کہ اورکا اس کو مار پاتے گی نہیں ارے ارمائن بھائی اورکا اس کو پکا مارے گی یس گائز مجھے بھی لگتا رہے نہیں گائز اب مجھے نہیں لگتا کہ اورکا اس کو مار پائے گی میرے خیال دے گائز اورکا تو دو اٹیک پر مرنے والی ہے اوکے ایک اور مکہ اورکا کو پڑے گا نا گائز اورکا مر جائے گی ویسے کہ اورکا کتنی زیادہ پھڑتی لی ہے یار بھائی کتنا زیادہ گول گول گھوم رہی ہے یہ شیطان اس کو مار ہی نہیں پا رہا یار لیکن گائز یہاں پر اورکا مار جائے گی اب رکھتے ہیں موزوسورس اوگل گائز یہ جا رہا ہے موزوسورس تم لوگ ایک ٹیم پک کلو ویسے گائز موزوسورس پکڑ کے اس کو گھما کے رکھ دے گا بیچارہ موزوسورس یہاں پر مر گیا گائز ان دولوں کی بیٹل میں کون جیتے گا ویسے گائز وہ ایک چھوٹا ورجن ہے وہ اس کا بڑا ورجن ہے لیٹسی گائز ارے ارمان بھائی کاؤزاروک اس کو بلکل بھی چھوڑنے نہیں والا گائز اس کے ساتھ نا تم لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی یا لیتے چینل کو سبسکرائب کر دو اس ویڈیو کو لائک کر دو اور گائز اس کے بعد میں ہائیڈرا کو لڑواؤں گا اس کاؤزاروک کے ساتھ لیٹسی گائز کہ ہائیڈرا اس کو مار پاتا گی نہیں ارے ارمان بھائی مجھے لگتا کہ ہائیڈرا اس کو نہیں باہر پائے گا ارے بھائی چوب مجھے لگتا کہ ہائیڈرا کے پانچ موہیں پکا مارے گا اوکی گائز ہائیڈرا ورسس کاؤزاروک ہونے والا ہے ارے ارمان بھائی ہائیڈرا اس کو بلکل بھی چھوڑنے نہیں آرہے بھائی صاحب گائز یہاں پر پانچوں کے پانچوں مو نے پکڑ لیا ایک کودہ روک کو اے رہا مان بھئے یہ تو ہائیڈرا کے مو کے بیچ پر پس گیا یہ کہ اس نے ایک مو مار بھی دیتا جلدی رہا مان پر واقعی ہے اس نے دیکھ مو مار تھی ہے اس نے ہائیڈرا کو ایک مو لٹرلی مار دیئے تھے وہ گائز اور گائز یہاں پر یہ دوسرے مو کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہائیڈرا اس کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے میرے خیال ہے گائز یہ پکا نیچے کی طرف گرے گا اور جیسے یہ نیچے کی طرف گرے گا نا ہائیڈرا جیتے گا اوکے اوکے لیٹس سیکھ گائز کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ویسے گائز یہاں پر ہائیڈرا کے ایک مو مر چکے آ رہے گائز یہاں پر ہائیڈرا کے دو مو مر چکے ہیں اوکے اوکے لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے